السلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو کا انوان ہے انسان اور انسان اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی تمام مخلوقات پر افضل جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سعیدہ کرو سب فرشتوں نے سعیدہ کیا سوائے ابلیس کے اور آج ابلیس کا حال دیکھو کیا ہے اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اللہ نے اپنے بندے انتہائی نفاست سے انتہائی پیار سے بنائے ہیں اور وہ ذرا بھی ان کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ایک آدمی پوکا ہوتا ہے یعنی اس کو تھوڑا کھانا ملتا ہے وہ اللہ کو دعا کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ آج مجھے میری زندگی میں جو سارا کھانا ہے وہ مجھے اتا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو وہ سارا رزق جو ہوتا ہے اتا کر دیتا ہے وہ جب دیکھتا ہے وہ کھانے لگتا ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے میرا ہمسایہ بھی بھوکا ہے میرا بھائی بھی بھوکا ہے میرا دوست بھی بھوکا ہے میرا رشددار بھی بھوکا ہے کیوں نہ ہو کہ میں ان سب کو اکٹھا کروں اور ہم سب ملکے بیٹھ کے کھائیں وہ بھی تو بھوکے ہوں گے میری طرح تو اس نے ایسا ہی کیا سب کو بلایا سب کو دعوت دی اور سب نے ملکر کھایا اور وہ بہت خوش ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان پر فرشتوں سے ذکر کیا دیکھو میرا بندہ میں نے اس کو کھانے کے لئے دیا ہے اور اس نے میرے بندوں میں مان دیا ہے اللہ نے اس کو اور عزق دیا بہت زیادہ عطا کیا تو وہ بندہ اللہ سے پوچھنے لگا ہے یا اللہ یہ کیا اللہ فرماتے ہیں آپ نے میرے بندوں کو خوش کیا ہے میرے بندوں کو کھانا کھلایا ہے آپ نے اتنا اچھا عمل کیا ہے یعنی کہ دوسروں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا عمل ہے اور جو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو کھانا کھلائیں گے ہمارا کھانا کم ہو جائے گا اس کو یہ چیز دیں گے ہماری یہ چیز کم ہو جائے گی نہیں دوستو یہ چیزیں بانٹنے سے یہ چیزیں دینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے اور فرشتوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اس لئے میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے والسلام